آپ کو اشتہار چھپوانا یہ محراب بنانا اتنے لوگوں کو اس کے لئے کچھا کرنا پھول آر پہنانا یہ سب بدت ہے تو بدت تو حرام ہے غلالت ہے گمرائی ہے تو کیا آپ یہ بات مانیں گے کہ آپ اتنا منظم کام جو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں یہ کسی گمرائی کو پھیلانے کے لئے کر رہے ہیں تو جب ایسی بات نہیں تو ہم سب کا احترام کیسے کریں ہم کس طرح احترام کریں ہاں یوں تو ہم انسانی حوالے سے سب کا احترام کریں گے لیکن یاد رکھو آل سنت و جماعت امت کا سباد عاظم ہے آل سنت و جماعت کے حقائق متوارس ہیں مسلسل ہیں اور متواتر ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں میں سیاسدہ سے ثابت کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سعابہ بھی حضور کی تعریف کے لئے اس لئے کچھ مجبوری ہے اور آپ سے کہوں گا لوگوں کا کیا سب جانے دو ان کی بھی مجبوری وہ سیاستان ہیں وہ آپ بھی بات کریں گے ہم مذہبی لوگ ہیں ہم مذہب اور دین کی بات کریں گے کیونکہ دین سب سے اول ہے سیاست بھی بات میں کیونکہ سیاست نے ساری زندگی میں تو ہمیں دیا کچھ نہیں اب دین بھی حادثے گیا تو قبر میں کیسے جائیں گے دنیا میں تو جیسے پیسے دلیل و خار زندگی گدار لی نہ سڑکے نہ حضبطال نہ سکول اور نہ کھانے کو روٹی نہ آمن نہ گلی محلے میں رہنے کہی کوئی حق نہ کوئی ہومن رائٹس اور دنیا میں تو جیسے دلت کی گدار لی اگر مصطفیٰ کے زندگی سے نادہ جھوڑ لیا تو زندگی کے پہلے ہی اچھی نہیں تھی موت بھی آرام ہو جائے گی اس لیے کم از کم اپنی موت کو اچھی کر لو زور سے کہو سبحان اللہ اور یہ کم از کم نہیں ہے میں کہتا ہوں جس کی آخرت اچھی ہو گئی حل اعتبار بالخواتم جس کی آخرت اچھی ہو گئی اس کا سب اچھا ہوگی ہمارے دوستوں کو جو سیاست میں آتے ہیں ان کو خدمت کرنی چاہئے جو ڈیوٹی انہوں نے سمالی ہے وہ کریں وہ ڈسپینسریاں قائم کریں سکول بنائیں سڑکیں بنائیں اور اس سے بھی پہلے ایک کام کریں امن قائم کریں لوگ بیچارے اپنے گھروں میں تعلے لگا کے جو سوتے ہیں ان کو کوئی انتظام کریں روٹی بھی بعد میں دیں پہلے امن کا انتظام کریں اور مولویوں کی طرف سے بھی میں یہ تسلید لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیاستدان لوگ مولویوں کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیں تو انشاءاللہ مولوی بھی لڑائی نہیں کریں گے صرف وہی مولوی لڑتے ہیں جن کو آپ سیاست میں استعمال کرتے ہیں ہاں ہمارے پاس تو چاکو بھی نہیں ہے یہ دو دو لاکھ کی کلاشن کوف مولویوں کو اپنے پیسوں سے تو نہیں ملتی کون دیتا ہے ان کو ہمارے پاس تو پانچ سو روپے کے کوئی چاکو بھی نہیں ہے یہ کلاشن کوف مولویوں پہ پہلے بانٹی تھی سیاستدانوں نے اور آپ اس سے تنگ ہیں تو واپس بھی وہی لے رہی ہیں ہمارا اس کھیل سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے ہم پہلے بھی یا رسول اللہ کہتے تھے ہم آج بھی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو کام پہلے سے تھا وہی کام اب بھی کر رہے ہیں اور اس سے بھی سخت دور آیا انشاءاللہ ہم حضور کی ناتیں گاتے ہی رہیں گے گرامی قدر ازرات میں ارز کر رہا ہوں حضور حسن ہے اور حضور میں سارے حسن ہیں رب نے کوئی عیب حضور کے قریب آنے نہیں دیا اور کوئی حسن حضور سے دور رہنے نہیں دیا یہ عقیدے کی بات ہے یہ عقیدے کی بات ہے یہ فضیلت کی بات نہیں یہ عقیدے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ فضیلت ہے عقیدے میں اس کو جگہ دینا ضروری نہیں ہے نا عقیدے میں جگہ دینا ضروری ہے ان اللہ کمل انبیاء ہو خلقا و خلقا و منصحا ہم عن المہائم و النقصان اللہ کا ہر نبی خلق میں بھی کامل ہے خلق میں بھی کامل ہے اور ہر ہر نبی ہر آئیم اور نقص سے پاک ہے اور سارے عجوب و جگنہ اس سے پاک اب بھی جا کے حسن و کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کے فضل و کمال کی ابتدا ہوتی ہے اللہ فرحان اللہ زور سے بولیں زور سے زور سے نعرہ تحقیق نعرہ اہدری ضرور لگائیں آپ لیکن اس سے پہلے نعرہ تحقیق لگائیں اور پھر نعرہ اہدری لگائیں آپ اہدری اہدری ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کچھ شیعوں کا ٹچ ہے آپ میں اس قسم کی عرقت آپ ہماری محفر میں بیٹھ کر کر رہے ہیں پہلے نعرہ تحقیق اس کے بعد نعرہ اہدری میں خود سید ہوں امام موسیٰ قاظم کی اولاد سے ہوں لیکن میں پہلے سننی ہوں سب سے پہلے سننی اس بات کا خیال رکھیں کبھی ایسی کوئی علامت نہ بنائیں جو بدمجد سے ہمارا رشتہ بنتا ہو گرامی قدر ازرات ہمارے آقا ہر حسن کی محراج ہے ہر کمال کی محراج ہے ہر فضیلت کی محراج ہے تمام عیوم سے پاک ہے تمام نقائص سے منظر ہے تمام کمزوریوں سے مبرع ہے ہر حسن آپ کی ذات میں موجود ہوتی اور علماء لکھتے ہیں اللہ سے یہ ممکن ہے مشکل کوئی نہیں کہ وہ ایک ذات میں ساری خوبیاں جمع کرتے اللہ کے لیے مشکل نہیں جو بہت سی خوبیاں بہت سے بندوں میں ڈال سکتا ہے وہ بہت سی خوبیاں ایک بندے میں بھی جمع کر سکتا ہے اللہ کے لیے یہ محال نہیں ناممکن نہیں یہ مشکل نہیں کہ سارے عالم کی خوبیاں ایک ذات میں جمع کرتے اور ہاں ہاں جس کا نام خوبی ہے چاہے وہ عمل کی خوبی ہو چاہے وہ علم کی خوبی ہو چاہے وہ خلق کی خوبی ہو چاہے وہ خلق کی خوبی ہو چاہے وہ صورت کی خوبی ہو جو خوبی ہے وہ مصطفی میں ہے اور جو ان میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص ہے جہاں نہیں یہی پھول خان سے دور ہے یہی شمع ہے کہ گمان نہیں گرامی قدر ازرات اب آئیے جب آپ خود میراج ہیں تو جس واقعہ کو حضور کی میراج کہا جائے حضور تو عام میراج ہے حضور حر حسن کی میراج ہے آپ نے توجہ نہیں کی میں کیا کہہ رہا ہوں حضور تو عام میراج ہے نبوت کی بھی میراج ہے رسالت کی بھی میراج ہے خلافت کی بھی میراج ہے نیابت کی بھی میراج ہے محبوبیت کی بھی میراج ہے ارے آرہ حسن کی میراج ہے اور جو اس میراجِ انسانیت کی بھی میراج ہے یقیناً وہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت جسیل نے اور دینِ اسلام نے اس واقعہ کا مصطفیٰ کی بھی میراج گرار دیا وہ کیا واقعہ ہے جس کو حضور کی میراج کہا گیا حضور تو خود میراج ہے اور یہ حضور کی بھی میراج ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ متحرہ کا بلند ترین واقعہ ہے آپ بہت بلند ہیں لیکن یہ واقعہ آپ کی بھی میراج ہے اس بات پر غور فرمائیے اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ بات کہ جس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے ایک صاحب کہتے ہیں حضور تو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو میراج ہو خواب میں آج ہی ایک مضمون چپا ہے ڈاکٹر اسرار آمد کا اس نے لکھا ہے آج میراج شریف پر مضمون لکھا ہے میں نے کہا ہے ایسا لکھنا ہوتا ہے تو نہ لکھا کریں یعنی فارمیلٹی بھی ضرور پوری کرنی ہوتی ہے ان کو کہ نام تو اخبار میں چپی جائے میراج کی حوالے سے دی اور پھر لکھا بھی کچھ نہیں جاتا تو میں نے کہا بیڑا رونے نہ ہو چپچنگی کیوں روئے ایسا کہ رونے کا چچ بھی نہیں آتا تمہیں پورا واقعہ نہیں ہاں آج کے اخبار میں میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں دارتر صاحب پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور پورے واقعہ میں ایک نفس بھی نہیں لکھا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا تو میں نے کہا اگر یہ نہیں لکھا تو پھر مجھے بتاؤ میراج ہوئی کیا میراج اسے کہتے ہیں کہ حضور براق میں بیٹھے ارے نہیں نہیں یہ کوئی میراج ہے یہ حضور براق میں بیٹھے یہ میراج ہے میراج کے دھونے سے حصے میں مسجد اقصہ اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے یہ میراج ہے کہ جبریل امین سے علاقات ہوئی ارے نہیں نہیں میراج کے واقعات کے یہ جوزیاب ضرور ہے پر ان پر میراج کا اطلاق نہیں ہوتا کیا اور اس لیے کہ یہ تو سب خادم ہیں براق بھی ان کی خدمت میں جبریل بھی ان کی خدمت میں سفر اور مسافتے بھی آپ کے سامنے زمان و مکان کی سب حدیل تیہ ہیں یہ میراج نہیں ہے میراج اسے رہتے ہیں